آپ کے ساتھ نڈب بھی ہے لیکن ایک اور اہم ترین اجلاس آج دلی کے اندر ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس پر بھی ملک کی تمام نظریں مرکوز رہیں گی دلی سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر کہ نیتی آئیو کا اٹھاروہ گورننگ کاؤنسل کا اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے وزیر عظم اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور اس اجلاس کے اندر جنہو کشمیر کے لیپٹنین گورننر منو سنہ سمیت لیپٹنین گورننر لڈاک اور مختلف ریاستوں کے وزرائے علا اور چپ سیکیٹری صاحبان وہاں پر موجود رہیں گے اس بار ایم ایس ایم ای انفرسٹرکچر انویسمنٹ خواتین ایم پاورمنٹ اور دیگر چیزیں جہاں سرفرست رہیں گی اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ جو وکسٹ بارت کا نقشہ دوہزار سنتالیس ٹو زیرو فور سیون تک کیچا گیا ہے اس پر کتنا کام ہوا ہے کس طریقے سے کام کرنا ہے مزید کیا کچھ کام ہونے ہیں اس پر تبادل خیال آج کیا جائے گا اور لیپٹنین گورننر منو سنہ جمہو کشمیر کی طرف سے ریپریزنٹیشن کریں گے جن کے ساتھ ساتھ چیف سیکیٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا رہیں گے اٹھاروی گورننگ کاؤنسل نتی آئیو کا اجلاس آج دلی کے اندر جو ہے وہ منقض ہونے جا رہا ہے ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹری پلاننگ گولیمنٹ مانیٹری مانیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور دیگر لوگ جو ہے نتی آئیو کے وہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ موجود رہیں گے اور یاد رکھئے گا پرگریتی میدان کے اندر جو کنونشن سینٹر بنایا گیا ہے اسی کنونشن سینٹر کے اندر یہ اہم ترین اجلاس آج وزیر اظم کی سربراہی میں منقض ہونے جا رہا ہے جہاں جمہو کشمیر کی ریپریزنٹیشن ہے لڈاک کی ریپریزنٹیشن ہے دلی کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اروند کیجریوال نے بائیکارٹ کیا ہے ممتاب اینرجی نے بائیکارٹ کیا اور کچھ اور لیڈروں کی طرف سے بھی اس فانکشن کا بائیکارٹ کیا گیا ہے برحال وہ سیاسی مددہ ہے ان کا لیکن جمہو کشمیر کے حوالے سے اور ملکی سطح پر جب آپ دیکھیں گے تو آج کا دن نتی آئیو کا دن ہے کیونکہ وزیر اظم صاحب یہاں پر خود موجود رہیں گے پورا دن اجلاس چلے گا اور دوہزار سنتالیس تک جو وقصد بارت کا ایجنڈا ہے اس میں کس طریقے سے کام کرنا ہے کیا کچھ کام کرنا ہے اور ایم ایس ایم ای انفرسٹرکچر انویسمنٹ اور وومن ایم پاورمنٹ ہیلتھ نیوٹریشن سکل ڈیولیمنٹ گتی شکتی ایریا ڈیولیمنٹ سوشل انفرسٹرکچر یہ بنیادی مددے ہوں گے جن پر آج تبادل خیال جو اہم وہ اس اجلاس کے اندر کیا جائے گا بڑی خبر کہ اٹھار بار گورننگ کاؤنسل کا اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہوگا دلی کے اندر جس میں وزیر الدن صاحب موجود رہیں گے اور جمہور کشمیر اور لڈاک کی ریپریزنٹیشن لیفٹن گورنڈروں کے ذریعے سے کرائی جائیں گی مختلف ریاستوں کے وزرائی علیہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب بائیکارٹ پر ہے دلی بائیکارٹ پر ہے ممتاب انرجی بائیکارٹ پر ہے اور کچھ اور لڈاک کی طرف سے بھی ریاکشن اسی طریقے کا سامنے آیا تاہم آج اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہوگا اجلاس کی مزید کاروائیاں کیا کچھ ہوں گی ہم آپ کو وقتے وقتے سے اپڈیٹ